السلام علیکم ناظرین آج ہم بالا ہاتون اور حلیمہ ہاتون کے کچھ ٹاپ فائف سینز کے مطلق بات کر رہے ہیں ویسے تو تاریخی طور پر حلیمہ نام کی کوئی بیٹی عثمان غازی کی نہیں تھی مگر یہاں پر حلیمہ نامی ہاتون کے نام سے عثمان غازی اور بالا ہاتون کی بیٹی کے قدار دکھائے گیا تھا اس سے عثمان غازی کی دوسری بیٹی کی طور پر دکھائے گیا تھا حالانکہ وہ یہ خیادی کی دار تھا مگر اس کے باوجود بھی منداہوں نے خاص طور پر بالا ہاتھ ان کی فینز نے اسے بہت زیادہ پسند کیا تھا تو آج ہم اسی کی ٹاپ فائف سینز کے مطلق بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اب ہم آتے ہیں نمبر فائف کی طرف جب الگرہ جائے قدائے کی شادی منقد ہوئی تھی تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر حلیمہ کو بھی دکھائے گیا تھا ورنہ بعض اوقات سیزن فور میں یہ دکھائے جا رہا تھا کہ حلیمہ موجود ہی نہیں ہے جس جگہ بھی ہم دیکھتے تھے کہ عثمان غازی اور ان کا تمام خاندان یا اس کے تمام ساتھی وہاں پر موجود ہیں تو ہمیشہ وہاں پر حلیمہ کو نہیں دکھائے جاتا تھا مگر آج پہلی بار انہوں نے حلیمہ کو بھی وہاں دکھائے تھا انہوں نے دکھائے تھا کہ کس طرح حلیمہ چمچ کے ساتھ کھیل رہی تھی اور مختلف قسم کی آوازیں بھی نکال لیتی تھی تو بالا حاتون کی فینس کو یہ سین یقین انہوں نے بہت زیادہ پسند آیا تھا انہوں نے اس سین کو بہت زیادہ انجوائی کیا تھا وہ کافی زیادہ خوش ہوئے تھے کہ آخر اتنے عرصے بعد انہوں نے حلیمہ کے قدار کو بھی بالا حاتون کے ساتھ دکھا دیا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ سین کیا ہے اب ہم آتے ہیں نمبر فور کی طرف جب جنہی شہر میں آگ لگ چکی تھی تو تب بالا حاتون اپنے کمرے میں حلیمہ کے ساتھ موجود تھی تو جب آگ لگی تو وہاں پہ حران اور علاودین انہیں کسی طرح وہاں سے رکال کر لے آئے اور اس وقت وہاں پر منگول بھی موجود تھے تو ایک ہاتھ میں بالا حاتون نے حلیمہ کو اٹھایا ہوتا اور دوسرے ہاتھ میں وہ دشمنوں سے لڑ رہی تھی تو یہ سین یقیناً بالا حاتون کی تلوار بازی کے جہر کو نمائیا اور کر رہا تھا اور اس سے بھار بھی رہا تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ خطرہ تھا کہ کہیں حلیمہ کو تلوار نہ لگ جائے اور اسی طرح بالا حاتون کو جب تلوار کا ایک بار لگا تو حلیمہ کو بھی مشکل سے وہ بچا سکیں اور اس وقت حلیمہ کافی بری طرح چیخ چیخ کرونے لگ گئی تھے تو بالا حاتون بھی کافی زیادہ غصے میں آئے انہوں نے اس دشمن کو بہت بری طرح حملہ کرتے ہوئے مار ڈالا تھا مگر اسی طرح بالا حاتون کو تیر لگا جس کی وجہ سے وہ گر گئی اور بھیوش ہو گئی تھی مگر یہ سین بھی بہت دیدہ تک کامال کا سین تھا کہ کس طرح بالا حاتون نے حلیمہ کی حفاظت کرتے ہوئے ساتھ ساتھ تلوار بازی کے اپنے جہر بھی دکھائے تھے مگر افسوس کی باری ہے کہ آخر میں وہ بری طرح زخمی ہو گئی تھی مگر آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ سین کیا تھا اب ہم آتے ہیں نمبر ٹری کی طرف جب عثمان غازی اپنی بیٹی فاطمہ حاتون کو منانے کے چکروں میں کافی زیادہ مصروف تھے تو تب بالا حاتون اور تمام باقی حاتون یعنی ملہون حاتون وغیرہ وہاں پر موجود تھیں وہ تمام لوگ حلیمہ کے لیے انہیں دعائیں دے رہے تھے اور بالا حاتون میں یہ کہہ یقیناً حلیمہ جب بڑی ہوگی تو وہ جنگ میں حصہ بھی لے گی اور وہ ان کے ساتھ بیٹھے گی اور اسی طرح بولے گی تو یعنی وہ انکلے قسم کی دعائیں حلیمہ کو دے رہے تھے اور اس وقت بھی حلیمہ ہمیشہ کی طرح اپنے ایک خوبصورت چمت کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی مگر اس کی وقت بالا حاتون نے ان کے ماتے پر انہیں بہت سب بھی دیا تھا تو یہ سین بھی بالا حاتون کے فینس کو بہت زیادہ پسند آیا تھا تو یقیناً میں نے اسی وجہ سے اس سین کا بھی ذکر کیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سین کیا ہے اب آتے ہیں نمبر ٹو کی طرف نمبر ٹو کا جو سین ہے وہ یقیناً سب سے یونیک سین تھا کیونکہ اس سے پہلے اس ٹائب کا سین کسی بھی بچے کے ساتھ نہیں دکھایا گیا چائے پہ میں وہ احران ہو علاؤدین ہو یا پھر ارطور غازی کی ڈرامے میں ان کی تینوں بیٹے ہو یہ بہت ہی کمال کا سین تھا جس میں انہوں نے دکھایا کہ جب حلیمہ بڑی ہو گئی تھی تو انہوں نے دکھایا کہ حلیمہ جب پہلی دفعہ اس نے قدم رکھیا اور اس نے چلنا شروع کیا تو انہوں نے یہ سین دکھایا تو یہ سین کافی زیادہ خوبصورت سین تھا اور یہ بالا ہاتھ ان کے فیض میں بھی بہت زیادہ مشہور ہوا تھا اور بہت زیادہ اس کی ریٹنگ بھی اس سین کی بہت زیادہ ہائی آئی تھی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ خوبصورت سین کیا تھا جس میں انہوں نے حلیمہ ہاتھ ان کی سب سے پہلی خود سے چلنے کی جو سین تھا وہ دکھایا تھا اب ہم آتے ہیں نمبر ون کی طرف جب اسمحان سلطان نے شیخ عطبالی کو قیدی بنا لیا تھا تو تب اس نے خوفیت خط کے ذریعے ملہون بالا ہاتھ ان کو یہ پیغام پہنچوا آیا تھا کہ اگر وہ وہاں پر خود کو گرفتار کروانے نہ آئی تو ان کے باپ کا سر اڑا دیا جائے گا اس کی وجہ سے بالا ہاتھ ان نے بغیر کسی کو بتائے جذباتی طور پر اپنے تمام بچوں کو وہاں پر چھوڑ کر وہاں چلی گئی تھی تو اس وقت انہوں نے سین دکھایا تھا کہ حلیمہ وہاں زیادہ رو رہی تھی وہ اپنی والدہ سے علق نہیں ہونا چاہتی تھی مگر اس سے باوجود بالا ہاتھ ان اپنے والد کو بچانا چاہتی تھی اور اس وقت وہ کافی زیادہ جذباتی بھی تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے دونوں بچوں یعنی علاو دین اور حلیمہ کو وہاں پر چھوڑ دیا تھا تو یہ سین کافی زیادہ اموشنل سین تھا اور یہ سین میبال ہاتھ ان کے فیلم بہت زیادہ مشہور ہوا تھا اور یہ سین کافی زیادہ خوبصورت بھی تھا اس میں اپنی کمال کی ایکٹنگ کی جہاں دکھایا تھے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ سین کیا تھا موسیقی 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 خیالی کردار تھا جیسا کہ اس ویڈیو کے آغاز میں ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا اور سیزن 5 میں اسمان غازی کی تاریخ بچے بڑے ہو چکے تھے تو یقین ان کی کردار پر زیادہ توجہ ڈان لی تھی اور اس خیالی کردار کو اگر وہ برقرار بھی رکھتے تو اس ویڈیو پر زیادہ توجہ نہ دی چاہتے جس کی وجہ سے پھر ڈرامی کا جو ایک بینس تھا وہ خراب ہو رہا تھا اسی وجہ سے بزاک نے اس کردار کو ختم کر دیا مگر اس کے باوجود میں کہوں گی کہ جتنے چینز بھی اس کو دکھائے گئے تھے وہ یقین انہیں بہت ایک خوبصورت سہین سے اور مدھا بھی اس سے کافی زیادہ خوش ہوئے تھے کب تک کے لیے بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے اگر اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور اس میں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور بیل آگن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا اب تک کے لیے بس اتنا ہی اور اللہ حافظ اور اپنا نھیان رکھ